دوستو یہ جو پودھا ہے یہ جو پودھا ہے یہ بہت بڑا پودھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں یہ چھوٹے چھوٹے یہ فول لگے ہیں اور یہ فول جو ہے نا ان میں سے یہ اس طرح سے نکل بھی آتے ہیں یہ فول ایسے نکل آتے ہیں اس طرح سے تو آپ کو آسانی سے یہ مل جائے گا کہیں بھی آپ کے کھیتوں میں آپ کی بگیچے میں آپ کے گملوں میں آپ گھر پہ بھی ان کی کھیتی کرتے ہیں لینٹ آنا کچھ کر کے بولتے ہیں اس کو بیسے ہمارے ادھر اس کو بولتے ہیں مہاکنیاں مہاکیاں مہاکیاں ادھر ادھر سب مہاکنیاں اس کو بولتے ہیں تو چلیئے اب بتاتے ہیں اس کو use کیسے کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے رو جانا رو جانا ایک کام کرنا ہے جیسے آپ کو piles کی سمجھا ہے یہ جب ہوتی ہے جب آپ کو قبض رہتی ہے اب آپ کو قبض کی سمجھا ہے قبض کی وجہ سے آپ کو piles ہوا ہے تو آپ کو چھوٹا سا کام کرنا ہے رو جانا آپ کو اس کے پودھے کے پاس جانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات اس کے پتے ہمیں توڑ لینے ہیں اس طرح سے سات پتے صبح کھالی پیٹ آ جاؤ گھر سے سات کھالی مرچ کے دانے اور گھر سے ڈال لانا سات آٹھ مطلب تھوڑی سی جیم میں ڈال لے گا اب یہ جو پتے ہیں ان کو لیا اور اس طرح سے ایسے رکھ کے بھی آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہو نہیں تو ان کو پیس کھوٹ کے گھر پہ اس کی گولیاں ایک گولی بنے گی سات پتوں کی اور سات کھالی مرچ کی ایک گولی بنے گی پائل سے بواسیر جڑ سے ختم ہوگی اگر آپ سات دن یا نہیں کرتے یا آج کر لیا کر لیا کبھی نہیں ہوگی کبھی کبھی کرو گے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی روج کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے سات دن تک تو اس میں آپ کو اس کے جو پتے ہیں ان پتوں میں آپ کو صرف اور صرف کالی مرچ سات کالی مرچ آپ کو مکس کرنی ہے مکس کرنے کے بعد آپ اکٹھا بھی مطلب سات دن کا اکٹھا بھی بنا سکتے ہیں اب صبح سام آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں ٹائم ایک صبح بھی یوز کر سکتے ہیں سام کو بھی یوز کرنا ہے سام کو کھانا کھانے کے ایک دو دو گھنٹے پہلے آپ کو یوز کر لینا ہے اس کو کھا لینا ہے گنگنے تاجی پانی سے لے لو اور صبح آپ تاجی پانی سے لے لو مطلب سات سات دونی چودہ ایک دن کے پتے ہو گئے ایسے گھن کے آپ اس کی جو ایسی کالی مرچ بھی گھن لینا دونوں چیزوں کو گھن کے کھوٹ پیس کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے رکھ لیں آرام سے کوئی دکھت نہیں اور ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو مل جائے یہ ہے کانجہ کانجہ ہمارے در بہت سارا یہ اٹھا ہے مطلب ہوتا ہے تو اس کی پتیاں اگر آپ کو مل جائے تو یہ بھی خسکی کرتی ہیں اور کبج کو ختم کرتی ہیں خسکی کرتی ہیں کبج کو ختم کرتی ہیں یہ پہن دینا ہے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو اگر ایڈ کر لیا آپ نے تو یہ بہت اچھی اوشدی آپ کی بن جائے گی آپ کو فری میں بلکل فری میں اچھا ٹریٹمنٹ مل جائے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سنی اگر آپ کو اس سے لاب نہیں پہلی بات تو اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے ہنڈڈ پرسنٹ کہیں جانے کی ضرورت نہیں دیکھو کیوں بھٹکتے ہو پھالتوں میں میں کتنی بار تو میں بتاؤں یار مت بھٹکا کرو مت بھٹکا کرو جس سے آرام سے اپنے یوز کرو دوائی یوز کرو جو میں بتاتا ہوں یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے آپ لوگوں کی ہے بھائی ایسا ہی بتاتے رہتے ہیں یہ اصلی چیز ہے میں دیتا ہوں لوگوں کو بھئیا میں دیتا ہوں میں اس کے روپے لیتا ہوں لوگوں سے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو اس کا دماغ میں ڈالو اس چیز کو اپنے اس سے بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور بھائی چانس اگر آپ کو آٹھ دس سال کی پروبلم ہے تو آپ مہینے بھر یوز کرلو پندرہ دن بیس دن یوز کرلو اور آپ نہیں چاہتے آپ کے یہاں کچھ نہیں ہے تو ہماری کھٹ مانگا لو سات سو نینیانے میں روپائی کی کھٹ رہتی ہے دس دن کی بیس دن کی دوائی کھا لینا سولہ سو روپائی کچھ کی پڑے گی بلکل ٹھیک ہو جاؤ کوئی دکھت نہیں ہے بعد میں کوئی اور اس میں پریج کرنا پڑتا ہے آپ کو پریج اس میں بھی کرنا پڑے گا نمک میرچ مسالیں سببند کر دینا لگاتار سات دن تک اور ہماری دوائی میں دس دن تک آپ کو بند کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بس اب یار تھک گئے اب کیا زیادہ بلواؤ گے اتنا اتنا ہی بلواؤتے رہ ہو گیا دیکھو اس کو اچھی طرح سے یوز کر لینا دیکھو میں پھر سے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اس میں کانٹے اور ہوتے ہیں تو جب بھی آپ اس کو توڑو تو آسانی سے توڑنا ادھر ان میں یہ کانٹے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں تو ان میں یہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے یہ کانٹے ہو گئے ایسے کانٹے ہیں تو یہ پھول ہے ان کا یہ پتے ہیں آپ آرام سے دیکھ لو اتنے بڑے بڑے ہمارے یہ جگہ اونچ یہ تھوڑی اس وجہ ایسے یہ اونچا لگ رہا ہے پر یہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے اتنے بڑے بڑے اتنے 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 بڑے جاتا ہے یہ ان کے لیے کال ہے ایس سمجھ لو اور ہماری ہمارے لیے بابا شیر کے لیے عوشدی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ نسخہ مجھے ایک بید جی نے بتایا تھا جو ہمارے گھر پہ آئے تھے میں بہت مطلب دوہزار پندرہ جانے چودہ میں ہمیں یہ نسخہ بتایا تھا تب سے میں کئی بار اس کو بارے میں بتا چکا ہوں پر آپ لوگ سمجھتے ہی نہیں پتا نہیں کیا ہے اب مجھے نہیں پتا اگر ٹھیک ہونا ہے تو سمجھ لو نہیں نہیں ہونا ہے تو مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ نمسکر